بچیوں کے اندر جلد بلوگت کا آ جانا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آج کل والدین کے لیے بہت زیادہ پریشان گن ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ بچیوں میں ارلی بلوگت ہم کب لیبل کرتے ہیں اور وہ کون سی غزائیں ہیں یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جلد بلوگت کی سٹیج پر پہنچ جاتی ہیں بسم ناہر احمد رہیم اسلام علیکم آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم کب لیبل کرتے ہیں کہ بچیاں جلد بلوگت کا شکار ہیں بچیوں کے اندر آٹھ سال کی عمر سے پہلے اور بچوں کے اندر یا لڑکوں کے اندر نو سال کی عمر سے پہلے اگر ہارمونل چینجز آ گئی ہیں بچہ بلوگت کے مراحل سے گزر رہا ہے تو ہم اس کو میڈیکل ٹرم میں پری کوکشس پیورٹی یا ارلی پیوبرٹی لیبل کرتے ہیں ارلی پیوبرٹی کی وجہ سے جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں بچے کی ہائٹ چھوٹی رہ جاتی ہے بچے کی اگر ہارمونل چینجز جلدی آ گئی ہیں تو بچیاں سپیشلی مینو پاس کی سٹیج میں جلدی چلی جاتی ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے ماں جہاں اپنے شیرخار بچوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ارلی پیوبرٹی کا شکار بچہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جلد پیوبرٹی کا شکار ہو رہی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے اور امپورٹن چیز ہے وہ ہے چکنائی کی زیادتی چکنائی بھی وہ جو انہیلڈی یا سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جس میں ہمارے بچے زیادہ تر جو جنگ استعمال کرتے ہیں فرائیڈ اور آئلی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہائی فیٹ بچے کے اندر مٹاپا کرتی ہے مٹاپے کی وجہ سے جو ہارمونز باڈی کے اندر ہیں وہ انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں اور اس سے اوویرین ایکسز ہمارا ایکٹیویٹ ہو کے بچوں کو آئلی پیوبرٹی کا شکار کرتا ہے دوسری امپورٹن چیز ہے شوگر کا زیادہ استعمال جب بچہ میٹھا زیادہ استعمال کرتا ہے تو میٹھا بھی بچے کے اندر انسولین ریزسٹنس کر رہا ہوتا ہے مٹاپا یا شوگر کا ایکسٹرا یوز بچوں کے اویرین ایکسز کو ارلی میچورٹی کی طرف لے آتا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں وہ جو ہارمونل بیلنس ہے وہ آؤٹ بیلنس ہو کے بچے کے اندر پیوبرٹل چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایک ریسرچ اس بات پر بھی کی گئی کہ وہ بچیاں جو پروٹین کم اور شوگر زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ بچیاں جلد بلوگت کا شکار ہو جاتی ہیں تیسری امپورٹن چیز ہے پلاسٹک کا زیادہ استعمال چاہے وہ واتر بوٹل کا مٹیریل ہو چاہے وہ کینڈ فوڈ کی لائننگ کے اندر جو مٹیریل یوز ہوتا ہے یا ہم اپنے گھروں کے اندر جو پلاسٹک کے ڈبے فوڈ سٹور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک نہیں ہوتا وہ اس کو ری یوز کرنے کی وجہ سے اس کو ہیٹ کرنے کی وجہ سے اس کا کیمیکل ہماری جو باڈی کے اندر ہے وہ ایزا ہارمونل ڈسرپٹر کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے ہارمونل ایکسس کو آؤٹ بیلنس کر کے جلد ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایک اور امپورٹن چیز جس کی وجہ سے ایک اور امپورٹن اور بہت بڑا ریسک جس کی وجہ سے بچے جلد بلوگت کا شکار ہوئے ہیں وہ ہے پرسنل کیر آئیٹم کے اندر یوز کیا ہوا مٹیریل جس میں ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے ہیر سپریز ہے جو ہم اپنے بچوں میں استعمال کرتے ہیں ہمارے شیمپو ہیں ان کے اندر جو ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ بچوں کے ہارمونز کو ڈسرپٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیل پینٹس جو ڈیفرنٹ قسم کے یوز ہوتے ہیں جو ہم اپنی بچیوں کو بڑے شوک سے لگا رہے ہوتے ہیں یہ کیمیکل ایک بہت بڑے ہارمونل ڈسرپٹر کے طور پر کام کرتے ہیں جو ہمارے ایکسس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں ایک اور امپورٹن چیز ہے ہماری غزہ کی پولوشن یا الودگی ہم اپنی فصلوں میں جو ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکل سپریے کرتے ہیں جن میں ایک ڈیڈیٹے تھا جو کہ کافی سارے کنٹریز میں بینڈ ہے بٹ سٹیل کچھ کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آرگینو فاسفورس وہ کیمیکلز ہیں جو ہم اپنی ڈیفرنٹ قسم کی فصلوں کے اوپر سپریے کرتے ہیں اور وہ ہمارے فوڈ کا پارٹ بنتے ہیں اور اس فوڈ کے پارٹ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری باڈی کا حصہ بن کے ہمارے ہارمونل کے بیلنس کو خراب کرتے ہیں تو یہ وہ امپورٹنٹ کیمیکلز ہیں جب وہ ہماری غزہ کا یا ہماری ڈائیٹ کا پارٹ بنتے ہیں تو یہ ہمارے ہارمونل ایکسس کو ڈسٹرب کرتے ہیں ان میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہے ہمارے کوک ویئر جو ہم نون سٹک میٹیریل بہت زیادہ کوکنگ کے اندر یوز کرتے ہیں جو کہ آج کل ہمارے پاکستان میں بہت کامن ہے ہم نون سٹک پین بیکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اسے کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا میٹیریل اوور ہیٹ ہو کے ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہی ہمارے لیے ایزا پوائزن کام کر کے ہماری بچیوں کو جلد بلوگت کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ تو تھے وہ سارے رسک فیکٹر یہ کوئی خاص غزہ نہیں ہے لیکن یہ غزاؤں کی زیادتی یا پھر آپ غزاؤں کی علودگی کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جلد بلوگت کا شکار ہو رہی ہیں ہم نے اس چیز کو کور کس طرح سے کرنا ہے اگر ہم ایک بیلنس ڈائیٹ استعمال کریں جس میں چکنائی اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو انسیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال کریں جس میں ہمارے پاس دیسی گی یا پھر آلیو آئل یا ڈیفرنٹ قسم کے سن فلاور جو پلانٹ بیسڈ آئل ہوتے ہیں وہ ہیلڈی آئل ہوتے ہیں ان کو ہم گھی کے متبادل یوز کریں جو باہر کی پروسس فرائیڈ آئیٹم سے ہیں ان کا استعمال اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں میں کم سے کم کروائیں میٹھے کا استعمال اپنے بچوں میں شوگر اور جس میں چوکلیٹ کینڈیز اور ڈیفرنٹ قسم کی باہر کی چیزیں بھی اور گھر کے اندر جو ہم میٹھا اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی بچے کم سے کم استعمال کریں ان کی بجائے اگر بچے تازہ سبزی تازہ فروٹ یا آرگینک ڈائیٹ جو کہ وہ کسی مارکٹ سے نہیں بلکہ وہ کسی سبزی منڈی سے یا کسی فارمر مارکٹ سے اٹھائیں تاکہ وہ فریش فروٹ اور سبزی ان تک پہنچ سکے اور ان کی باڈی کو ایک ہیلڈی نیوٹریشن ملے جتنا پلاسٹک ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایڈو رہے ہیں ہم اس کا استعمال کم سے کم کریں اپنی پرسنل پروڈکٹ کو یا پرسنل کیر کی جو آئیٹمز ہیں اس کا غیر ضروری استعمال سے بچیوں میں پرہیز کریں شیمپو آپ استعمال کریں لیکن ہفتے میں دو دفعہ سے زیادہ ریکمنڈیڈ نہیں ہے اگر آپ آرگینک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے نیل پینٹس اور ہیر سپریز کی بچیوں میں ضرورت نہیں ہوتی ہاں ان کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپشن ہے ککویر کے میٹیریل میں اگر ہم نون سٹیک کی بجائے سرامک میٹیریل یا پھر مٹی کے برتنوں میں ہم کھانا بنا لیں یا پھر آپ کے پاس سٹیل کا آپشن ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کاسٹ آئرن ایک بہت اچھا آپشن ہے اس میں ہم اپنے کھانے بنا کے اس نون سٹیک میٹیریل کا وہ جو پوائزن ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں جہاں تک پلاسٹیک کا استعمال ہے تو وہ ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ تو ضرور ہے لیکن اس کا غیر ضروری استعمال اس کا ری یوز اور اس کا ہیٹنگ اس کے اندر اپنے کھانوں کو گرم کرنا ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں تو ہم اپنے بچوں کو اس بہت بڑے مسئلے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں کمنٹ کریں